بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے آپ نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ کافی جگہ پہ پیڈ کورسز کا سنا ہوگا جہاں پہ آپ کو کافی سارے بیسک کورس کروائے جاتے ہیں جیسے کہ آج کل ٹرنڈنگ میں چل رہا ہے آپ ویٹس اپ مارکیٹنگ کا کورس فیس بک مارکیٹنگ کا کورس یوٹیوب مارکیٹنگ کا کورس اس طرح کی کافی سارے ایسے کورسز ہیں جن کو کافی سارے میرے بھائی کافی ساری میری بہنیں سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کورسز کافی ایکسپنسیو ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کبھی نہ کبھی بچپن میں سٹارٹ میں جب سٹارٹ تھا تو تب ڈیل یا ایچ پی کی چیزیں کافی ساری یوز ہوتی تھیں ایچ پی کی بات کیجئے تو آپ نے اس کے مانیٹرز اس کے کمپیوٹرز کافی ساری چیزیں یوز کیوں گی یا پھر آپ نے اپنے گرد و نواب میں ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا آج ایچ پی کی کمپنی کی طرف سے ہی میں ان کی جو ویب سٹ ہے اس کو آپ کے سامنے لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایچ پی کی کمپنی کی طرف سے پروائیڈ کیے گئے سن 2023 کے فری کورسز میں کیسے انرول کر سکتے ہیں اور پھر وقت ان کی انرولنگ ٹوٹل فری آف کاسٹ سٹارٹ ہے اس میں جو سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ کثیر تعداد میں ان کے کورسز کروائے جاتے ہیں ان کورسز کو ایک عام بندہ جس نے بالکل بھی نہیں پڑا لکھا جس کی کوالفیکیشن جو ہے بالکل منیمم ہے اور وہ بندہ جو پرفیکٹلی گریجویشن یا پھر جس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے وہ بھی اس میں انرول کر سکتے ہیں اس کی انرولنگ سسٹم ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کمپلیشن پر ایک سیٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اس سیٹیفکیٹ کو آپ اپنی سی وی اور اپنی معاملات زندگی میں جہاں بھی آپ چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو پرسنلی بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو چھلئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں کون کون سے کورسز اویلی بال ہیں اور کس بندے کے لیے کون کون سے کورسز اویلی بال ہیں میں ڈیٹیل سے اس بارے میں آپ سے بات کروں گا تو چھلئے ہم سکرین پر چل کے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسز پر اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جی تو بھی برزها ما چکے ہیں موبائل سکرین کے اوپر اب ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سارا ٹوٹیریل آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ ایک ایک پارٹ آپ کے لیے ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کے مین پیچ کو اوپن کرنا ہے سرچ بار میں آنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے ایچ پی فری آن لین کورسز یا پھر آپ سرچ کرتے ہیں کر سکتے ہیں ایچ پی فری کورسز لکھ سکتے ہیں تو اس کو سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ سپانسر جن کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے ان سب کو چھوڑ دینا ہے یہ جو ہیں یہ بیسیکلی ویب سیٹس جو ہیں ان کے ایڈز لگے ہوئے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایچ پی لائف دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو آل کورسز مارکیٹنگ یہاں پہ کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ کے نیچے یہاں پہ آل کورسز کا سیکشن دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے آل کورسز پہ کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس بندے کے لیے کون سے کورسز بیسٹ ہیں اور کون کون سے کورسز کس کٹیگری کے لیے بیسٹ یا افیکٹیبل ثابت ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے کٹیگری پوچھی جاتی ہے اگر آپ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کورس کرنا چاہتے ہیں آپ سٹارٹ اپ انویٹ سے ریلیٹڈ فائننس مارکیٹنگ اور آپریشنز اب ان کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اکانومی سے ریلیٹڈ کورس ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ افیکٹیب پریزنٹیشنز اگر آپ کسی جگہ ایسی نیٹورک مارکیٹنگ یا اس طرح کی جگہ پہ کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا ایک یوٹیب چینل بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سپیکنگ پاور کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لئے بیسٹ رہے گا اس کے بعد نیکس کورس ہے سٹارٹنگ ایس سمال بزنس اگر آپ ایک آن لین یا آف لین ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں لائک دیٹ کہ آپ ریالیٹی لائف میں چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پھر آن لین کی بات کیجئے تو یہاں پہ کاروبار کی بہت سے اقسامز ہیں ایزی کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آن لین کچھ بیچنا چاہتے ہیں آپ انسٹاگرام کے ذریعے یا پھر دراز کے ذریعے یا پھر کسی اور ویسے آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے کورس بیسٹ رہے گا اس کے بعد نیکس کورس آتا ہے سیلنگ آن لین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندی کو پتہ ہے کہ آن لین چیزیں بکتی ہیں دراز کی اوپر سٹور بن جاتا ہے اول ایکس پہ بھی لوگ بیچتے ہیں اس کے علاوہ ایمازون کی بات کیجئے تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے علاوہ کافی سارے اور آپشنز ہیں انسٹاگرام پیجز لوگ بناتے ہیں فیس بک پیجز بناتے ہیں ویٹس ایپ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں ان میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنا تو آسان ہے لیکن پروڈکٹ بیچنا میں مشکل ہوتا ہے پروڈکٹ بیچنے میں تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں وہ پروڈکٹ بیچنے کیسے ہیں اور کس بیسٹ طریقے سے بیچنے ہیں ان کو کیسے بیچا جا سکتا ہے اس کے مطلق یہ کورس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے اس پر نیکس کورس ہی بات کیجئے تو کلیش فلو ہے تو یہاں پہ کیش فلو کی بات کیجئے یہ سمپل ہے یہ ہر بندے کے لیے ایفیکٹیبل ہوگا سوشل انٹرپیونرشپ ہے اس کو بھی آپ جوئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایفیکٹیو بزنس ویب سیٹ اگر آپ اپنی ایک ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلاغ پوسٹ کریں گوگل بلاغنگ سٹارٹ کریں بلاغر بننا چاہتے ہیں جو گوگل کی ویب سیٹس کے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو ویب سیٹ بنانی ہے یا پھر آپ بزنس ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں ویب سیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کورس آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو اس کے بعد نیکس بات کیجئے تو بیسک آف فائننس سب سے پہلی چیز ہے کہ فائننس کو آپ ایکسپلین کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر پروفٹ بنانا یا اس طرح کی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ اپنا پروفٹ کیسے کلکولیٹ کریں اگر آپ انٹرنیٹ پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی لاغت کتنی آئے گی کس طرح کے طریقے پہ آپ کون سا کام کریں گے اس کا خرشہ کتنا آئے گا پروفٹ کتنا بنے گا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اس کورس میں دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے بعد نیکس کورس کی بات کیجئے تو پروفٹ انڈ لاس کورس ہے اس کے جو کورس کا نام ہے اسی سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ پروفٹ انڈ لاس آپ آن لین ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت آسان کام ہے ہر بندہ سٹارٹ کر لیتا ہے لیکن اس بزنس کو گروہ کیسے کرنا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ان چیزوں کو آپ گروہ کیسے دے سکتے ہیں ان کو آپ ترقی کیسے دے سکتے ہیں تو اس کے مطلق آپ کو اس کورس میں چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے بعد بات کیجئے تو کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ اگر آپ چیٹ ایجنٹ کال سنٹر میں لائیو کال سنٹر میں اس کے علاوہ آن لین کال سنٹر میں کسی طرح کی آپ چیزیں کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کرنے کا سوچ رہے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ کورس بیسٹ جو فائدہ منثابت ہوگا کیونکہ نیکس بندہ آپ کی باتوں پر آپ سے مطمئن ہوگا تو ہی وہ آپ کو کام دے گا یا آپ کے ساتھ وہ لانگ ٹرم اپنے جو بھی چیزیں ہوگی ان کو کانٹینیو کرے گا اس کے بعد نیکس کورس کی بات کیجئے تو 3D پرنٹنگ اس کا جو کورس کا نیم ہے اس سے آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد ہم سٹیپ نمبر 2 پہ چلتے ہیں 2 پہ چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ سکسس مائنڈیس اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں The Art of Sales تو یہ چیز آ چکی ہے جو کسی چیز کو سیل کرنے کا Art کیسے ہے میں ایگزمپل دیتا ہوں کیسے یہ ایگزمپل ایسے ہے کہ ایک آپ گلی میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ بہت سے دکانے ہوتی ہیں فار ایگزمپل آپ ایک کپڑا لینے جاتے ہیں کسی مارکٹ منٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ پچاس ایک سائٹ پہ دکانے ہوتی ہیں پچاس ایک سائٹ پہ ہوتی ہیں لیکن ان میں سے پانچ ایسی دکانے ہوتی ہیں جن کا پنچتالیس دکانے ملا کے کیا ہوتا ہے آخر کون سی چیز ہوتی ہے وہ لوگ بھی اچھی سی اچھی چیز رکھتے ہیں لیکن نہیں بکری ہوتی لیکن اس چیزوں کو سیل کرنے کا آرٹ کون سا ہے اس کے مطلق ویسے تو رزق اللہ پاک کے آدم ہے ایز مسلم ہمارا ایمان ہے لیکن دنیا بھی کوششیں جو ہے وہ بھی لازمی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن تھنکنگ آپ جو ہے ڈیزائن تھنکنگ ایسے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ ایسا افیکٹیو کام کریں کہ وہ کسٹمر یا کوئی بھی بندہ ہو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اس کے لیے یہ کورس آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اس کے بعد یہاں پہ فائنڈنگ فنڈنگز اس کے علاوہ یہاں پہ کافی سارے کورسز ہیں یہاں پہ میں بیسک مارکیٹنگ بینیفٹس ورسز فیوچر اس کے بعد سیٹنگ پرائزز تو یہاں پہ بات کیجئے اس کورس کی تو کسی بھی چیز کی پرائز اس کے حساب سے کیسے سیٹ کرنی ہے اس کے لیے کون سی بیسٹ رہے گی کیسے پرائزز کو سیٹ کیا جاتا ہے اس کے مطلق آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ اپنا کاروبار اپنا یوٹیوب چینل اپنا انسٹرگرام یا پھر اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ایسا کام جو کہ پلیٹ فارم آپ کا ہو چاہے آپ ٹک ٹک پہ ہوں چاہے آپ جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں اب آپ نے آرڈیونس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے ایک چیز انسٹرگرام پیج بنا لیا وہاں پہ آپ نے ایک پوسٹ کیجی کہ میں یہ جو بیوٹی کی پروڈکٹ ہے یا پھر آپ منز واتشز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے یہ پروڈکٹ میں بیچنا چاہتا ہوں اب اس پروڈکٹ کو ان لوگوں تک کیسے پوچھوانا ہے جن لوگوں کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے بجائے کہ ان لوگوں تک زیادہ جائے جن لوگوں کو اس پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے جو اس چیز کو خریدنے میں انٹرسٹیٹ نہیں ہیں اس کے بعد بات کیجئے یونیک ویلیو اس کے علاوہ یہاں پہ مارکیٹنگ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اب فیس بک پہ یہ جو کورسز ہیں یہ بہت سے یوٹیوبرز بھی ہیں انٹرنیٹ بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے کورسز دیتے ہیں ساٹھ ہزار کا پینتیس ہزار کا دس ہزار کا اس طرح کے دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس فری اویلیبل دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد بات کیجئے تو سیلز ہے اس کے بعد تھرڑ پہ میں چلتا ہوں تھرڑ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ پلاننگ ہے ایفیکٹیو لیڈرشپ ہے اس کے بعد بزنس ایمیل ہے اگر آپ بزنس یہ بھی پاکستان میں بہت سے یوٹیوبر ہیں بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ تقریباً پندرہ ہزار کم از کم آٹھ ہزار سے اوپر سے یہ کورس بھکنا سٹارٹ ہو چکا ہے جتنا آپ اچھا لیں گے ساٹھ ستر ہزار تک بھی جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو فری دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد بزنس کمیونکیشنز ہیں یہ بھی کافی مہنگا سیل ہو رہا ہے آئی ٹی فار بزنس سکسس یہ بھی کافی مہنگا سیل ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہائرنگ سٹاف ہیں اس کے بعد کونٹیکٹ انفرمیشن یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو کورسز کی جو تعداد تھی یہ ساری تھی ان میں سے جو جو کورس آپ کے ساب سے آپ کو بیسٹ لگتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس میں یہی سو جیسٹ کروں گا کہ آپ میں سے ہر بندہ کرے جو کہ سب سے بیسٹ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ آپ ان کورسز میں پارٹیسپیٹ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے یہاں سے آپ کو کیا ملے گا جو سیٹیفکیٹ ملے گا وہ آپ پرنٹ کروا کے اپنی سی بی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں فل نیم لکھنا ہے جو آپ کے شداختی کارڈ سی نائی سی نم جو اس پہ نیم لکھا ہوا ہے اس کے بعد ای میل لکھنا ہے کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پاکستان یہاں پہ اویلیبل ہے آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے جنڈر جو ہے تو آپ نے یوٹیوب لکھ دینا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں یوٹیوب سے سنا تھا تو اس کے بعد پلیز اپ ڈیٹ می ایڈ تو یہاں پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ کے ای میل کے اوپر ایک ای میل آئے گی اس میں کیا ہوگا کریئٹ پاسورڈ کا سیکشن ہوگا جب آپ کریئٹ پاسورڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سیکشن آ جائے گا کریئٹ ای نیو پاسورڈ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے تو یہاں پہ آپ نے کم از کم آٹھ الفاظ یوز کرنے ہیں ایک جو ہے کیپیٹل لیٹر یوز کرنے ہیں آسان الفاظ میں بات کروں تو بڑی پٹی کا ایک لفظ لکھنے ہیں اس کے بعد یہ نمبر اینڈ سیمبل کوئی بھی آپ سیمبل لکھتے ہیں جیسا کہ یہ نیچے بنی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ساری چیزیں ہیں لوگر لیٹر بھی آپ نے ایک لگا دینا ہے چھوٹی پٹی میں کوئی لفظ آپ نے لکھ دینا ہے انگریزی کا انگلش کا تو اس کے بعد آپ نے پاسورڈ سیٹ اپ کر لینا ہے تو میں آ جاتا ہوں واپس واپس آنے کے بعد میں یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لیتا ہوں میں یہاں سے بیک کر دیتا ہوں آپ کا اکاؤنٹ اس طرح سے کریئٹ ہو جگہ فار ایکزمپل یہاں سے میں اس میں اندرول کرنا چاہتا ہوں کسی بھی کورس میں اندرول کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں میں فائننس پہ کلک کر دیتا ہوں فائننس پہ کلک کرنے کے بعد کیش فلو ہے ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اندرول نیچے فری کورس ہنڈر پرسنٹ آن لین یہ ٹوٹل فری اپکارس سارے کورسز ہیں اس کی جو دوریشن ہے وہ ایک گھنٹے ساٹھ منٹ کی آپ کو یہ کورس پریزنٹیشن دی جائے گی اس کے بعد آپ سے تھوڑے سے کورسز پوچھے جائیں گے تو یہاں پہ آپ سے آپ سے کلیر کیا جاتا ہے کہ سرٹیفکیٹ اویلیبل اون کمپلیشن اس کے کمپلیٹ کرنے پہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا جو کہ فری آف کاسٹ ہوگا اندرول پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر لینا ہے جو کہ ہم نے کریئٹ کیا ہوگا میں لاؤگن پہ کلک کر دیتا ہوں لاؤگن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ یہاں سے لاؤگن ہو جائے گا تو اکاؤنٹ لاؤگن ہونے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا سیکشن آ جائے گا تو آگے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سو ہماری لوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اندرول پہ ہم نے کلک کر دیا تھا تو اندرول پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے اگین سے اندرول پہ کلک کر دینا ہے یہ جو نیچے اندرول کا سیکشن ہوگا سو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے اندرول پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ اٹیچ کیا جو کہ ہمارا اکاؤنٹ تھا اس کے بعد ہم نے اندرول پہ کلک کر دیا اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا سیکشن آ گیا اور یہاں پہ اندرول کی جائے گا ہمارا سٹارٹ سیکشن لیسن کا جو آپشن ہے وہ ہمیں شو ہو گیا ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے سٹارٹ لیسن پر کلک کر دیتے ہیں جو لیسنز ہیں وہ ہمارے یہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو آگے وہ لیسنز کیسی ہوں گے وہ آپ نے واج کرنے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے بعد کچھ آپ سے کوشنز پوچھے جائیں گے جو کہ ان لیسنز کے متعلق ہی ہوں گے تاکہ اگر آپ نے سیکھا ہوگا آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ یہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہیں تو آپ ان کو جو آگے کوشنز پوچھے جائیں گے ان کو کمپلیٹلی ان کے آنسر دیکھا سٹیف کیٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے یوٹیوب سے یا ادھر ادھر سے ان کے کوشنز آنسر دیکھے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا لیسنز کے آگے آپ کو اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ پروائیڈ کر دی جائیں گی سو یہاں تک آپ کو کلیر ہو چکا آگے یہاں سے آپ اپنا کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی میرے سمجھانے میں کو کمی رہ جاتی ہے یا پھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی پلیٹ فرم بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ میں یہاں سے کورس کون سوالہ کروں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کیا کریں آپ اپنی ڈیٹیلز مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں میں اس آپ کی وہ ڈیٹیلز ریٹ کرنے کے بعد میں آپ کو پروائٹ کر دوں گا کہ آپ کے لئے یا آپ کے اس سوچ کے حساب سے اس پلیٹ فرم کے حساب سے آپ کے لئے کون سا کورس بہتر رہے گا تو آپ وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا کیا رکھی گا آپ سے نیکس فیڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے پان